تو دوستو آج ہم بات کریں گے پاور گڑ کے سٹوک کے بارے میں پاور گڑ کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ این رجسٹرین دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو بالا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور جو سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے اسٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوں پجھا رہا ہے سٹوک نے ملٹیپل ٹائمز یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو سٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 1.78% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ہم شٹوک میں بات کریں اگر ابھی شٹوک میں اور تیجی آتی ہے تو یہاں سبھی اور تیجی کی کنڈیسنز میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 3.43 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی برید کرتا ہے دین آسیم کو شٹوک میں 3.62 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی برید کیا دین آسیم کو شٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کوئی شٹوک میں 400 دینی آسم کوئی شٹوک میں 430 اور 465 100 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں تب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 333 کا بیلہ یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو بلے گا اگر شٹوک اس کو بھی اب ریک کرتا ہے دینی آسم کوئی شٹوک میں 323 اور 305 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنی بات